اسلام علیکم کوئٹا وائز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سید علی شاہ ناظرین اس وقت میں کوئٹا کے علاقے سبزل روڈ سرور ٹاؤن پر موجود ہوں آج بلوجستان فوڈ اور توٹی کی جانب سے گندے پانی سے جو سبزیوں کی کاشت جاری ہے سلاد کی کاشت جاری ہے سبزیوں کے اور سلاد کے نام پر زہر کی جو کاشت جاری ہے اس کو تلف کیا جارہا ہے آپ میرے بیک گراؤن میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ٹریکچرز کڑے ہیں بلوجستان فوڈ اور توٹی کی جو اہلکار ہیں وہ یہاں پر موجود ہے ہم ابھی آپ کو اگے بھی بتائیں گے بلوجستان فوڈ اور توٹی کی جو اہلکار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا ہے اگر کیمرمنٹ تھوڑا سا اس کو کلوز کرے یہ بند کو بھی ہے یہ بظاہر تو بند کو بھی ہے لیکن یہ زہر فروفت کیا جارہا ہے جو گندہ پانی ہے شہر کا گندہ پانی جو ہے وہ یہاں پر لائے جارہا ہے اور اس کو جو ہے وہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیکٹرز ہیں ان کے ذریعے اس فصل کو جو ہے تلف کیا جا رہا ہے اس وقت یہاں پر جو بلوجستان فوڈ اتوٹی کے جو اہلکار ہے ان کی بھی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے ساتھ ہی ظاہرے لوگوں کا روزگار بھی تو اس سے وابستہ ہے پولیس اہلکار بھی موجود ہے اس وقت بلوجستان فوڈ اتوٹی کے جو اہلکار ہے ریا صاحب ساری ڈیپٹی ڈیریکٹر ریا صاحب محمد ریا جیپٹی ڈیریکٹر آپریشن بلوجستان فوڈ اتوٹی میرے ساتھ ہے ریا صاحب یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی فوڈ اتوٹی تو قائم ہے لیکن یہ چیزیں جو ایک کاشت کی جا رہی ہے زہر ہے واقعی زہر ہے جے بالکل یہ لیب رپورٹس کو لیب کو جو ہے سیمپل بیجے گئے تیورین سے جو ہے رپورٹس مگوائے گئے اور پر بلوجستان آئے کوڈ میں بھی اس کا کیس چلا تھا اور ابھی تقریباً دسمبر دو آزارے قسمے کوڈ کا فیصلہ آ چکا تھا کہ ان کو جو ہے تلف کر لیں تو چونکہ دسمبر چل رہا تھا مہینہ اور خزان چل رہی تھی تو جو ہے ہم لوگوں نے ان کا ویڈ کیا کہ یہ جو ہے ہو گا ہے اور تب جو ہے ہم لوگ ان کے اوپر آپریشن کر لیں تو ابھی جیسے ہی ان کا سیزن ہو گیا ابھی جیسے ان کا سیزن شروع ہوا تو ہم لوگوں نے ان کو تلف کرنا شروع کر دیا فیلحال ہم لوگوں نے جو ہے لیڈی گیٹ اور کرانی روڈ کمرانی روڈ اور سبزل روڈ کا جو فرنٹ کا حصہ ہے وہ کور کیا ہے آج ہم لوگ جو ہے یہ سبزل روڈ کے بیک سائیڈ پہ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے سرورٹ ٹاؤن میں جو ہے یہ آپریشن کر اچھا تھوڑا سگیے بتائیں اس وقت کوئچہ شہر کے کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں پر سلاد اور سبزیون کے نام پر زہر کی کاشت جاری ہے جی بالکل بلکل میں بتا رہا ہوں ایک جان محمد روڈ پہ ہے سرکی روڈ پہ علاقے تھے وہ ہم لوگوں نے کور کر دیئے ہیں سبزل روڈ پہ ہے نوصار کا علاقہ ہے وہاں پہ ہوتا ہے لیڈی گیٹ کا ہے سریعہ پہ جو بلکل دو سروس روڈ ہے ایک کرانی روڈ کمرانی روڈ یہاں پہ ہوتا ہے میجورٹی یہاں پہ ہوتا ہے باقی لوگوں نے چھوٹے چھوٹے علاقے پاکٹ سٹیپ کی علاقے ہیں وہاں پہ بھی لوگوں نے چار دیواری کے اندر جو ہے یہ گنڈے پانی سے سیورجی کلٹیویشن کرتے ہوں اچھا تھوڑا سا یہ بتائیں کب سے یہ آپ کا آپریشن جاری ہے اور کتنی جو ایکڑ ہے یا کتنی اس پہ آپ نے اس کو تلف کیا ہے تھوڑا سا ہے آپ کے پاس عداد و شمار بلکل ہم لوگوں نے جو ہے پچھلے آفتے سے آپریشن سٹارٹ کیا ہوا ہے اور ابھی تک ہم لوگوں نے چار سو سب زیادہ جو ایکڑ ہے چار سو ایکڑ پر کاش کی گئی یہ سبزیاں اور سلات جو ہے وہ آپ نے تلف کیا ہے تو اندازہ کتنا ہے چار سو ایکڑ ابھی ہم لوگ تقریباً میجورٹی ہم لوگ کر چکے ہیں تقریباً ہمارا جو علاقہ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے صرف نوسار کا علاقہ رہتا ہے نوسار پر جائیں گے اور وہاں پہ جائے یہ آپریشن کانٹینیو کریں گے اچھا یہ بتائیں یہ سبزیاں اور سلات جو ہے بیٹر شہر کو سپلائی کیا جارہا تھا کہاں کہاں جو ہی یہ سپلائی کیا جارہا تھا یہ جو ایسے چیزیں جو بلکل مارکٹ باہر کی مارکٹوں تک نہیں پہنچا جا سکتا ان کو یہاں پر کوئٹا میں بیچ دیتے جیسے گوبی ہو گیا پھر جو باقی چیزیں جیسے دنیا پودینہ اور سیلڈ ہو گئے ان کو جو پورے پاکستان میں سپلائی کیا جاتا تھا ایک ڈیلر تھا ان سے ہم لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں لاہور تک پہنچاتا ہوں کراچی تک پہنچاتا ہوں اور یہ چیزیں جو سارے پاکستان میں ڈیلیور ہوتی ہیں اور وہاں پہ منڈیوں میں فرفت ہوتی ہیں آگے وہ شہری کاتے ہیں ریا صاحب دولہ صاحب ہمارے ناظرین کے لیے چونکہ ظاہر ہے کوئٹا کے شہری یہ کاتے ہیں بیماریوں پھر بھی ہم بات کریں گے میں نے ایک ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر سادی کا چکزائی میں دیکھے کہ اچھے مطلب وہ ڈاکٹر ہے ان سے میں نے بات کی لیکن وہ ہمیں وقت نہیں دے سکے لیکن سوڑا سا ناظرین کو بتائیں کون کون سی سبزیاں اور کون کون سی سلاد ہے جو اس گندے پانی سے یہاں پر اگائے جاتے ہیں کوئٹا شہر میں کوئٹا شہر میں یہاں پہ سیلڈ بہت زیادہ ہوتا ہے جس کو ترتزک پشتوں میں کہتے ہیں وہ پایا جاتا ہے اور کاؤو ہوتا ہے وہ پایا جاتا ہے اور ساتھ میں جو ہے بندگو بھی پولگو بھی یہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ گندوں بھی بہت کم تیمانے پر جو ہے گندوں بھی کاشت کیا جاتا ہے یہ توڑا سا اگر کیمرمن سے میں ریکویسٹ کروں گا میں دوبارہ آپ ریپیٹ کریں یہ چونکہ انسانی سیاد کا مسئلہ ہے انسانی زندگیوں کا مسئلہ ہے کوئٹا شہر کا مسئلہ ہے پورے بلوجستان کا مسئلہ ہے پورے پاکستان کا مسئلہ ہے توڑا سا ریپیٹ کریں کون سی سبزیاں اور کون سا سیلڈ جو ہے وہ اس گندے پانی سے کوئٹا شہر میں کاشت کیا جاتا ہے یہ ترتزک جس کو پشتوں میں کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اس سے جو ہے کاؤو جو بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں برگر ٹائپ چیزوں میں جو ہے وہ چیزیں یہ یوز ہوتے ہیں جس کو ہم سلات کہتے ہیں سلات جل بالکل کاؤو بھی کہتے ہیں اس کو اس کے ساتھ جو ہے بند گو بھی پول گو بھی اور شل جم وہ جو ریڈ کسر کے مولی آتی ہے وہ مولی جو ہے وہ ہوتی ہے اور اسی طرح سے جو ہے اس آدمی یہ شل جم مل جم یہ بھی چیزیں گائی جاتے ہیں پالک بھی ہوتا ہے پالک کی سیڈز بھی گاتے ہیں اور پالک بھی جو ہے وہ گاتے ہیں اس سے اور ساتھ میں جو ایک اور سبزی کلفا کہتے ہیں یہاں پہ لوکل مارکٹ میں وہ بھی جو ہے اس سے گائی جاتی ہے یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گندہ پانی ہے اس گندہ پانی کے ذریعے جو ہے یہاں پر جو سبزیاں ہیں اور سلات ہیں وہ کاش کے آجاتا ہے آپ بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں پانی یہ کتنا گندہ پانی ہے ہر آدمی جو کوشش کرے گا کہ اپنے کپڑے بچانے کی کوشش کرے گا اس پانی سے لیکن آپ عالمیہ دیکھیں کہ اس پانی سے گزشتہ پندرہ سال بیس سال سے زائد کارسہ ہو چکا ہے اس گندے پانی سے کوئی اچھا شہر میں یہاں پر سبزیوں اور سلاعت کے نام پر زہر کی کاشت جاری ہے لیکن یہاں پر کوئی زہرہ بھی بلوجستان پورڈ اتھارٹی نے نوٹس لیا ہے دے رہا ہے درست آئے تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن ریا صاحب یہ توڑا سا بتا ہے آپ نے کوئی گریفتاری کی ہے کسی کو جرمانہ کیا ہے ظاہر ہے یہ تو میرے خیال میں جو بلوجستان پورڈ اتھارٹی کا جو ایکٹ ہے یہ اس کے بھی خلاف ورزی ہے اب نئی نئی بنی ہے اتھارٹی تو کسی کو گریفتار کی ہے نہیں ہم لوگ جس بھی علاقے میں جاتے ہیں تو یہاں پہ جو بزگر ہوتے ہیں وہ باگ جاتے ہیں جو مالک ہوتا ہے وہ تو پہلے سے ہی زمین پہ موجود نہیں ہوتا ہے تو لوگ باگ جاتے ہیں ہمیں مجبوراں جو ہوتا ہے ایویڈنس کولیکٹ کر کے ہم لوگ تلف کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ایسا چابی فیلال نہیں ہوا یہ آپریشن کمپلیٹ کریں گے تو پھر ہمارے ڈیریکٹر جنرل نئی بازی صاحب اس پر کوئی ڈیسیزن لیں گے کہ ان کے اوپر آگے ہم لوگوں نے پروسکیوشن میں ان کے ملکان کے خلاف جانا ہے یا نہیں جانا ہے وہ جو ہے ڈی جی صاحب انشاءاللہ اس پر ڈیسیزن لیں اچھا یہ آپ ظاہر ہے ایک تو میں نے جو ڈاکٹر سے بات کی میں یہ نہیں کہوں گا کہ ڈاکٹر کے مطابق بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ممتاز مولج ہے ڈاکٹر صادقہ چکزائی بہت اچھی کمپیٹن ڈاکٹر ہے اس سے میں نے بات کی وہ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمیں اس وقت ٹائم نہیں دے سکے اس کا کہنا تھا کہ کینسر کی جو بیماریاں ہے ساتھ ہی ہے پیٹیٹس اے بی سی اس کے علاوہ مختلف جو بیماریاں ہے وہ اس کی وجہ سے ہے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں ڈاکٹر ہوتا تو اچھا ہوتا ہے لیکن چلو میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں ہم لوگوں نے یہاں کا سوائل اور واتر سیمپل کیا تھا اور وہ ہم لوگوں نے لیبز دے جیتے ہیں اور لیبز میں جو تھے ان کے رپورٹس آ گئے تھے اور ان میں پایا گیا تھا ہیوی میٹلز اور ہیوی میٹلز جو ہے وہ کینسر کاؤز کرتے ہیں کارسینوجینکس ان کو کہتے ہیں وہ کاؤز کرتے ہیں ساتھ میں جو ہے ہیپیٹیٹس اے بی سی یہ کاؤز کرتے ہیں اور ساتھ میں میدے اور سٹمک کی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ساری ان سبزیوں اور صلاح کی وجہ سے جو ہے پہل رہی ہے اس وقت بلوچستان فور آتورٹی کی جو ہے ہلکار ہے السلام علیکم جناب ورکم السلام نام کیا ہے آپ کا جناب ڈاکٹر عبدالباسد فورڈ سیفٹی آفی سر اچھا پھر ڈاکٹر تو ہمیں مل گیا بھائی یہ کیا آپ نے اٹھایا ہے یہ ذریعہ جب میں اس کو صلاح کی طور پر کہتے ہیں لوگ یہ ویسے کھون بڑھانے کے لیے تو ریاض صاحب سے بات کی ہم نے کچھ کہا ظاہر ہے ناظرین آپ ڈاکٹر ہے تو آپ صحیح بتا سکیں گے کون کون سی بیماریاں ان سبزیوں اور صلاح کی وجہ سے پہل رہی ہے جیسے صاحب نے کہا کہ اس میں بہت ساری بیماریاں ہیں اس میں میدے کی خاص کر بیماریاں ہوتی ہیں کیونکہ جو گندے پانی کے نالے ہوتے ہیں وہ اکثر آسپیٹر سے ہو کر آتے ہیں تو عام پہ جو بھی مریض ہوتے ہیں ان کو مطلب جو بھی بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ سارے ہیپارٹائٹس ہو گیا کینسر ہو گیا اور پیٹ کی بہت ساری بیماریاں ہو گیا ان کی جراسی مسی پانی بھی مکس ہو کر آتے ہیں وہ پھر کنٹامینٹ ہوتا جو جاتے ہیں جو بھی ویجٹیبل وغیرہ ہیں یہ آپ نے ناظرین سنا ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کی ریا صاحب سے بھی بات کی لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ان جو سبزیاں ہیں ان کو تلف کیا جا رہا ہے سلاٹ بھی اس وقت سے یہاں پر ہے اس کو بھی تلف کیا جا رہا ہے لیکن یہ پانی ہے یہ چکندر ہے یہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے آپ کوٹر شہر کے وزد میں کاسی روڑ جائیں گے تو آپ کو یہی چیز ملے گا اس کی علاوہ یہ سبزیاں آپ کو ملتی ہے آپ جس گھر میں بھی جائیں گے تو آپ لٹو میں دیکھیں گے سلاٹ جو ہے سجا کے رکھتے ہیں آپ یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ سلاٹ کہاں سے ہوتا ہے یہ جو سبزیاں اور سلاد ہے یہ تلف کیا جا رہا ہے چار سو اکڑ آپ نے کہا چار سو اکڑ پلس جو ہے اس پر یہ جو سلاد اور سبزیاں جو کاش کی گئی تھی وہ تلف کیے گئے ناظرین یہ چونکہ انسانی مسئلہ ہے ہم تو وقتاً فوقتاً بلودستان میں کوئٹہ میں سیاسی معاملات ہوئے ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں لیکن یہ بھی آپ کا حق تھا کہ ہم آپ کو اگاہ کریں کہ کوئٹہ شہر میں کیا استعمال کیا جا رہا ہے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کوئٹہ شہر میں سلاد اور سبزیون کے نام پر زہر اگایا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ان کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کینسر سے کتنی زیادہ اموات ہو رہی ہے آپ کینسر وارڈ ذرا چلے جائیں آپ کینسر ہاسپیٹل چلے جائیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ کتنی قیمتی انسانی جانی جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے میدے کے مریض بہت زیادہ ہے ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ میدے کا مریض ہے ہیپیٹیٹس اے بی سی ہے ساتھ ہی ٹائفائڈ میں تو ایک لے میں ہوں لیکن یہ ڈاکٹرز کا کینہ ہے یہ تھوڑا سا آپ کو بتانا تھا اپنے مزبان سیدہ علی شاہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ